بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویلیج فوڈ فیجن اور میں ہوں اسمان آج کی ریسپی بہت سپیشل ہے آج ہم بنانے لگے ہیں امیورٹی بوسٹر انرجی ڈرنک یعنی وارٹر بیلن کا جوس دو طرح سے بنائیں گے تو چلیے ٹائم زائے کی بغیر بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تربوس کا ڈرنک بنانے کے لیے سب سے پہلے اچھا میٹھا اور تازہ تربوس لیں گے یہاں پہ آپ نے گلے ہوئے تربوس کا یوز نہیں کرنا جس کے اندر جالا سا بنا ہوتا ہے سب سے پہلے تربوس کی کٹنگ کر لیں گے تو یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے کتنا ہی خوبصورت تربوس ہمارا نکلا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ تربوس کا جو ایک حصہ ہے اس میں سے اس کا گودہ یعنی پل پچھی طرح سے نکال لیں گے اور اس کا ایک پیالا سا بنا لیں گے تو یہاں پہ اگر تربوس کے فائدوں کی بات کی جائے تو اس کی لسٹ بہت لمبی ہے یہ ہمارے گردے دل جگر جلد اور سب سے بڑی بات یہ ہمارے ریسپیریٹی سسٹم یعنی لنگس کے لیے بہت زبرتس چیز ہے اور جو تربوس کے بیج ہیں ان کے فائدے تربوس سے بھی زیادہ ہیں تو یہاں پہ میں اس لیے تربوس کو بیج سمیت ہی بلنڈ کروں گا اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے تو یہاں پہ میں نے تربوس کا جو سارا گودہ وہ نکال لیا ہے اور اس کا ایک پیالا بنا لیا ہے اب میں کیا کروں گا کہ اس کو ایک بلنڈر جگ میں ڈالوں گا اور یہ میرے پاس ایک لیمو کا رس ہے یہ شامل کریں گے لیمو اور تربوس کے کمبینیشن سے جو جوس بنتا ہے یہ ہماری امیونٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے ان دونوں چیزوں کے بہت ہی فائدے ہیں تو تربوس کے جوس میں بہت اچھا سا فلیور اور خوشبو دینے کے لیے کچھ پدینے کی پتیاں شامل کریں گے اور یہ میرے پاس تھوڑا سا کالا نمک ہے حسب ضرورت یہ شامل کریں گے اور یہاں پہ ہم نے چینی کا یوز بالکل نہیں کرنا تربوس ہمارا بہت میٹھا ہے اگر تربوس میٹھا نہ ہو پھر آپ اس کے اندر چینی ایڈ کر سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اچھی طرح سے بلنڈ کر لینے کے بعد اب میں اس کو اچھی طرح سے چھان لوں گا اور کوئی بھی اس طرح کی موٹے سراخوں والی جالی لے لیں گے سٹینر لے لیں گے اسے اس کو چھان لیں گے تاکہ اس کا جو پلپ ہے وہ اچھی طرح سے جوز کے اندر نکل جائے تو یہ آپ چیک کریں بھیج اوپر رہ گئے ہیں اور پلپ سارا جوز کے اندر چلا گیا ہے یہاں پھر آپ اس کو اسی طرح سے بھی سرف کر سکتے ہیں بغیر چھانیں تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا تربوس کا ڈرنگ ریڈی ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے تھوڑی سی برف ایٹ کریں گے اور کچھ پودینے کی پتیاں اور گلاس میں اس کو اسی طرح سے سرف کریں گے اور دوسرے میں ہم ملائیں گے تھوڑا سا سوڈا کوئی بھی آپ سفید والا سوڈا یوز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ دیجئے اجازت ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گا اللہ حافظ